نمستے کرتی کا کیچن میں آپ کا سواگت ہے دوستو آج میں لے کر آئی ہوں چٹپٹی سیم آلو کی سبجی یہ کھانے بہت زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے اتنا ہی بنانا اسے آسان ہے تو چلیے دینا کرتے ہوئے بنانا شروع کرتے ہیں یہاں میں نے دھائی سو گرام سیم لی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سیم کچھ اس طرح کی ہوتی ہے آپ کے یہاں اسے کیا بولتے ہیں مجھے کمنٹس کر کے جرور بتائیے گا دوستو میں نے سیم کو اور آلو کو برابر ماترہ میں کاٹ لیا ہے ڈائی سو گرام سیم اور ڈائی سو گرامی آلو یہ نئے آلو ہیں انہیں دونوں کو کاٹ لیا ہے دھو لیتے ہیں اچھی طرح اب گیس پر رکھ لیا ہے میں نے کڑھائی گیس کی فلیم کو میڈیم رکھا ہے اس میں ڈالیں گے ہم سرسو کا تیل آپ جو بھی کوکنگ آئل یوز کرتے ہیں وہ آپ ڈال سکتے ہیں اس میں میں نے دو چمچ بھر کے تیل ڈال دیا ہے جیرے میں کافی اچھی خوشبو آتی ہے اور ون پنچ ڈال دیں گے ہنگ اب اس میں ہم چار پانچ ہری میرچ باریک کاٹ کر ڈال لیتے ہیں اور ہری میرچ کو اچھے سے گھون لیں گے دوستو آپ جرور ٹرائی کیجئے گا اس طرح سے بنا کر دیکھیں سیم آلو کھانے میں بہت ہی جیزاں ٹیسٹ لگے گا اور ریگولر مسالے اس میں ڈال دیتے ہیں ہلدی نمک ہلدی میرچ دھنیا اور اس میں ہم ڈال دیں گے سیم آلو سیم آلو کو ہم نے اچھے سے دھو لیا ہے اسے اس میں ڈال کر اور اچھے سے ملا دیں گے دوستو مسالے آپ اپنے سواد کے انوسار کم زیادہ ڈال سکتے ہیں جیسا بھی آپ کھانا پسند کریں اور اس میں ڈال دیں گے سواد انوسار نمک زیادہ مسالے نہیں ڈالیں گے بس وہی ریگولر جو ہم مسالے یوز کرتے ہیں سبجی بنانے میں وہی مسالے ہم ڈالیں گے اچھے سے ہم نے سبھی مسالوں کو ملا دیا ہے سیم آلو میں ایک منٹ چلانے کے بعد اسے ڈھک کر ہم پکا لیں گے اور بیچ بیچ میں اسے چلا کے چیک بھی کر لیں گے ہم دیکھ لیتے ہیں پانچ منٹ ہو گئے ہیں سیم آلو کو سیم آلو ہمارا پک چکا ہے بیچ میں میں نے دو بار اسے چلا بھی لیا تھا میڈیوم فلم پر ہی آپ سیم آلو کی سبجی کو بنائیں بینہ پانی ڈالے بنائیں یہ سبجی کھانے بہت زیادہ ٹیسٹی بنے گی آلو اچھے سے پک چکا ہے سیم بھی پک چکی ہے اب اس میں ڈالیں گے ہم ایک چمچ امچور پاوڈر امچور پاوڈر ڈالنے سے اس میں ہلکی سی کھٹاس آ جائے گی جس سے یہ کھانے بہت زیادہ ٹیسٹی لگے گا آپ چاہیں تو نیبو کا رس بھی اس میں ڈال سکتے ہیں ایک چمچ اچھے سے ملا دیں گے لیجے فرنڈز ہماری سے مالو کی سبجی چھٹپٹ بن کے تیار ہے چھٹپٹیسی سے مالو کی سبجی لیجے فرنڈز گرما گرم ہماری سے مالو کی سبجی بن کے تیار ہے اسے آپ روٹی پوری پرانٹے کسی کے ساتھ بھی سر کیجئے کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے آپ جرور ٹرائے کیجئے گا کیسی لگی رہیسی پی کمنٹس کر کے جرور بتائیے گا پورا ویڈیو دیکھنے کے لیے تھے